کہ نظروں میں حیاء ہو تو پردے کی ضرورت نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نظروں میں حیاء ہو تو کپڑے نہ پہنو کپڑے نہ پہنو یہ تو اللہ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص سسان ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح ہمیں بھی گرک نہیں کیا برنہ بنی اسرائیل کے لوگ بندر بنے خنزیر بنے بندر بنے خنزیر بنے ان لوگوں کو تو ان کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا دنیا میں مل گئی ہم کو روز قیامت کی دن پکڑا جائے گا کیونکہ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے فَمَيَّا مَلْمِسْكَالَ زَرَّدَنْ خَارَئِنْ جَرَا فَمَيَّا مَلْمِسْكَالَ زَرَّدَنْ خَارَئِنْ شَرَئِنْ جَرَا جو ایک ذرے کا برابر بنے کی کرے گا اس کو اس کا عذر مل کر رہے گا جو ایک ذرے کا برابر برائی کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی جو زنا ہے جو مغربی ممالک کی طرح فیشن بنا ہوا ہے اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک سوار ہوتا ہے کہ زنا کی سزا اتنی بڑی کیوں رہ دی گئی جب ہم نے قرآن کی طرح رجوع کیا تو ملوم ہوا کہ قتل کی سزا قتل ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا جس طرح چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے اسی طرح جناب کی سزا اپنی شدے سے بڑھ کر ہے یہ چھپ کر نہیں بلکہ سرعام مجمع میں دینی ہے ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے اس لئے حکمت یہ ہے کہ جس طرح اس کے گناہ کے عمل نے اس کے جسم کے ہر تیشو نے لطف اٹھایا اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی عذیت کے بعد آئے گی موسیقی